اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ چینل ادریس ریسرٹس امید ہے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی لیکن اگر آپ نئے آنے والے سامین سے ہیں تو آپ سے گزارش ہے یوٹیوب کی روایت کے مطابق ہمارے اس چینل ادریس ریسرٹس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہے ہنڈریٹ لائکس دیکھو دو سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا یہ کہ آیا امریکہ ایک ملک ہے یا نہیں دوسرا یہ کہ امریکہ اور یو ایس سے ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال آیا امریکہ ایک ملک ہے یا نہیں یا پھر ایک کانٹینٹ ہے امریکہ ایک ملک ہے یا کانٹینٹ ہے اس کے دو جوابوں میں سے کون سا جواب ہوگا آپ کے خیال میں آپ کمنٹ میں ابھی بتا دیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جواب دونوں ہی غلط ہے نہ امریکہ ایک ملک ہے نہ امریکہ ایک کانٹیننٹ ہے امریکہ دو کانٹیننٹس کا نام ہے جی ہاں ایک نورتھ امریکہ ایک ساؤتھ امریکہ اور یہ دونوں کانٹیننٹس میں تقریباً 35 ممالک ہے دیکھو ساؤتھ امریکہ دنیا کا چوتھا بڑا کانٹیننٹ ہے اور ساؤتھ امریکہ کے اندر بارہ ممالک شامل ہے اور ان بارہ ممالک کے ساتھ ایک تیریٹری بھی شامل ہے لیکن اس کو وطن کا درجہ حاصل نہیں یہ ساؤتھ امریکہ میں ٹوٹل بارہ ممالک ہے جس میں سے سب سے بڑا ملک برازیل اور سب سے چھوٹا ملک سوری نام ہے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ میں آرجنٹینہ بھی شامل ہے جس نے ریسنڈی فوٹبال ویڈ کپ جیتا ہے جس کی ٹیم میں میسی بھی شامل تھا اس کے ساتھ ساتھ کولمبیا بھی ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کے بارہ ممالک میں سے ایک مشہور ملک ہے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کے بارہ ممالک کے علاوہ وہاں کی تیریٹری کی بات کریں تو اس کا نام ہے فرنچ گوائنہ اس کو ملک کا درجہ تو نہیں دیا لیکن فرنچ گوائنہ امریکن کانٹیننٹ میں واقعہ ایک ایسی اوورسیز انڈیپینڈنٹ تیریٹری ہے جس سے سات ہزار کلومیٹر دور فرانس اس کی باگڈور سنبھال رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں نورتھ امریکہ کی جو دنیا کا تیسرا بڑا کانٹیننٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تیس ممالک شامل ہیں نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک کینیڈا اور امریکن کانٹیننٹ دولوں کانٹیننٹ کا سب سے بڑا ملک کینیڈا ہی ہے اور نورتھ امریکہ کا سب سے چھوٹا ملک سینٹ کیٹس اینڈ نیویس ہے اسی کے ساتھ ساتھ نورتھ امریکہ کے مشہور ممالک میں میکسیکو گرین لینڈ وغیرہ شامل ہیں اس طرح آپ کو بھیلے سوال کا جواب تو مل گیا کہ آیا امریکہ ایک ملک ہے یا کانٹیننٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ امریکہ ایک ملک ہے نہ کانٹیننٹ بلکہ دو کانٹیننٹس ہیں ایک نورتھ امریکہ اور ایک ساؤتھ امریکہ دنیا میں ان دونوں کانٹیننٹس کو الگ الگ کانٹیننٹس کے طور پر مانا جاتا ہے اور نورتھ امریکہ دنیا کا تیسرا اور ساؤتھ امریکہ دنیا کا چوتھا بڑا کانٹیننٹ ہے ہمارا دوسرا سوال تھا آیا امریکہ اور یو ایسے ایک ہی چیز ہے تو اس کا جواب چاہید آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے اس کا جواب ہے نہیں امریکہ دو کونٹیننٹس کا نام ہے نورتھ اور ساؤتھ امریکہ اور میں نے جو ملک آپ سے چھپایا تھا وہ یو ایسے تھا یو ایسے نورتھ امریکہ کا ایک اہم ترین ملک ہے ایک ایسا ملک جو دنیا پر ڈومینیٹ کر رہا ہے ایک ایسا ملک جس کو ہم عام زبان میں امریکہ کہتے ہیں جس کو لوگ امریکہ امریکہ پکارتے ہیں لیکن اس کا نام ہے امریکہ نہیں ہے اس کا نام ہے یونائٹیڈ سٹیٹس یا ہم اس کو یو ایسے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں اب سادہ الفاظ میں سن لو امریکہ کے دو کونٹیننٹس ہیں ایک نورتھ امریکہ ایک ساؤتھ امریکہ اور یو ایسے نورتھ امریکہ کے ایک اہم ملک ہے جو دنیا میں ڈومینیٹ کر رہا ہے جس کی ملٹری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے جس کی کرنسی ڈالر دنیا میں چھائی ہوئی ہے اس کو انٹرنیشنل کرنسی کا رتبہ دیا جاتا ہے جس ملک کی بات دنیا کو ماننی پڑتی ہے جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کا مالک ہے آج آپ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی یونائٹڈ سٹیٹس کا ایک پلیٹ فارم ہی ہے آپ جانتے ہیں یو ایسے کتنا پاور پول ہے اور اس وقت دنیا کی سپر پاور کنٹری کہا جاتا ہے یو ایسے کو جو کہ نورتھ امریکن کانٹیننٹ کا ایک مشہور ملک ہے اور نورتھ امریکہ کے سب سے بڑا ملک میں نے آپ کو بتایا تھا کون سا ہے کینیڈا نورتھ امریکہ کا سب سے بڑا ملک کینیڈا اور کینیڈا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے یو ایسے اس کا فل فارم ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اس کے اندر یو ایسے کے اندر پچاس سٹیٹس آتی ہیں ہر آج کی ویڈیو میں ہم نے دونوں سوالوں کے جواب آپ اچھے طریقے سے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی جواب رہ گیا ہو کسی چیز کی سوائی نہیں آتی آپ کمیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کی دیجئے اس ویڈیو کا لائک ہے ہنڈر لائک آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ادریس ریسرٹس کی طرف سے ملتی رہیں گی آپ ہمارا چینل ویزرٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نئے آنے والے ناظرین میں سے ہیں تو ادریس ریسرٹس کے ناظرین اب یہ ٹاپک ہم نے آپ کا کلیئر کر دیا اب بھی کوئی اگر سوال باقی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں خیر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیے رکھئے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد